ایلو اینڈ پا خیر راغلی ٹوال اف یوں میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویٹ فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات ہوگی پاکستان کی اور پاکستان کے حوالے سے مختلف ایشوز ہیں اس پہ بات کریں گے ساتھ میں ایک پاکستان کی بات تو ہوگی لیکن ساتھ والے ملک یعنی ہمارے نیبرنگ کرنٹری ہندوستان میں بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کافی دن ہوگے اس ایشو کو پاکستان کی یہ خاتون وہاں پہ گئی بھی ہے اور کیونکہ جب بھی میں انڈین میڈیا ٹیون ان کرتا ہوں تو موسٹی ان کی خبر آ رہی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ ان کا یہ مددہ جو ہے وہ کہاں پہ پہ پہنچا ہے کوئی کہتے ہیں آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے کوئی کہتے ہیں نہیں ہماری بابی ہے یہ تو خیر فیصلہ ان لوگوں نے خود ہی کرنا ہے لیکن کیونکہ بڑی خبر ہے تو ہم اس لئے اس کی اوپر بھی بات کریں گے اور پاکستان نے ہمیشہ کی طرح ترڈ کنزیکٹیو ائر میں اپنی پاسپورٹ کی جو پوزیشن ہے وہ نمبر فور ریٹین کی ہوئی ہے اور باقی کنٹریز نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے برابر آ جائے یا پاکستان کو کروز کر جائے لیکن ان کی یہ کوشش جو ہے ابھی تک ناکام ہے وہ تین کنٹریز بھی آپ کو یقینا بتائیں گے کہ وہ کونسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشو اور ہے کہ سیما حیدر تو اندوستان میں ہیں لیکن ان کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں نظر آتے ہیں بچارے اندو ان کی زندگیاں مزید اجیرن ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور بات کرنے کے لیے کنین ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینر جنرلسٹ فرم اسلام آباد آرزو کازمی آرزو تینکیو ورمچ فور جائننگ مائی شو بہت شکریہ کہ آپ نے انوائیٹ کیا تینکیو سو مچ اچھا آرزو ایک تو شروع کریں گے مدے بہت ہیں یقین کرے ٹائم ہمارے پاس پورا نہیں ہوتا کہ گھنٹے گھنٹے کا شو پاسیبل نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ شاید گھنٹے کے شو میں بھی کور نہ ہو لیکن خیاد آپ سے کوشش کریں گے کہ مکسیمم چیزوں کو کور کیا جائے ایک تو سیما ہیدر کا ایشو ہے بڑا وابیلہ ہے پاکستان میں ویسے لاس ٹوڑیس سے سوشل میڈیا پہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف ہمارے اور آپ کے جاننے والے مختلف جنرلسٹ یا پھر مختلف لوگ جو ہیں وہ اس ایشو کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کیا ہے بھی کیونکہ انڈین میڈیا پہ میں جب بھی دیکھتا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی سب سے موسٹ ایشو اس وقت ہندوستان یا پھر پاکستان کے لیے یہی ہے کہ سیما ہیدر یہاں سے گئی ہے اور بھئی وہ کسی کی ایجنٹ ہے پاکستان والے کہتے ہیں روکی ایجنٹ ہے ہندوستان والے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی کی ایجنٹ ہے آپ ویسے کیا مطلب دیکھیں کیونکہ آپ بھی انڈین میڈیا پہ کافی نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس ایشو پہ بھی غالباً آپ نے کافی سارے جو ان کے لیڈنگ چینلز ہیں ان پہ شوز کی ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن خیر فکر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایمپورٹنڈ ایشو نہیں ہے کیونکہ ایمپورٹنڈ ایشو تو بلکل ہے کیونکہ جس طرح کی ہندوستان اور پاکستان کی ریلیشنشپ رہی ہے یہ ابھی تک ہے شروع سے لے کے آج تک تو اس میں ایک دوسرے کے اوپر شک کرنا بنتا ہے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایجنسیز ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں اور اگر کوئی اس طرح سے آہ ویزا اور ڈاکیمنٹس کے جاتا ہے تو یقین ہے اگر پاکستان میں کوئی انڈین آ گیا ہوتا تو ان کو بھی اسی طریقے سے پوچھ گچھ ہو رہی ہوتی اور اب وہی بات اندوستان کی طرف ہے باقی میڈیا ریپورٹس ہیں ابھی تک صرف میڈیا ریپورٹس ہیں میں نے کل بھی ایک انب سوامی جی کے شو میں کہنے کی کوشش کی کہ جی ابھی تک صرف میڈیا ریپورٹس ہیں بات تب ہوگی جب ایجنسیز کی ریپورٹ آئیں گی اور وہ بتائیں گے کہ یہ ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں اب اس کے اوپر میری بات پوری سنیں بغیر ہی جو ہے وہ سارے پاکستانی پینلس جو ہے وہ میرے پر چلانا شروع ہو گئے تو میں نے کہا بھائی پوری بات تا سن لیا اگر ہو تم لگ میری تو اب یہ ہے کہ اگر تو ایجنٹ ہیں اور ان کی ایجنسیز یہ بتاتی ہیں تو ابھی وہ پاکستان کی آتورٹی سے کانٹیک کریں گے اور یقیناً بات کی جائے گی اور واپسی کا کچھ ہوگا یا جو بھی طریقہ ہے ایک لیگل طریقہ ہے وہ لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ لیگل طریقے سے گئیں تب بھی وہ غلط طریقے سے انڈیا مینٹڈ ہوئی ہیں تب بھی غلط طریقے سے لیگل رہ رہی ہیں ڈاکیمنٹس نہیں ہیں ویزا نہیں ہے آہ دو ویلٹ پاسپورٹ پاکستان میں دو ویلٹ پاسپورٹ کسی کے نہیں ہوتے ان کے پاس دو ویلٹ پاسپورٹ بتائے جا رہے ہیں پانچ موبائل بتائے جا رہے ہیں چلے موبائل تو اکثر لوگوں کے پاس پاکستان میں بھی تین چار موبائلز ہوتے ہیں لیکن اتنا مطلب پانچ موبائل لے کے جانا ایک ایسی آہ خاتون کے لیے ایسی آہ لیڈی کے لیے جو کہ آہ لور میڈل کلاس سے بلونگ کرتی ہے اس کے پاس پانچ موبائلز ہونا پھر اپنا پاکستان کا موبائل توڑ دینا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آہ سیم نکال کے پھیک سکتی نہیں موبائل مجھے بھیجوا دیتی تو اس نے پورا کا پورا موبائل ہی توڑ دیا بہت ہی ناشکری عورت تو انہوں نے موبائل غلط کیا بالکل میں کہتی موبائل کبھی نہیں توڑنا چاہیے تو موبائل توڑ دیا میسیجز ڈیلیٹ کر دیئے اور کئی دوسری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں اب تو ان سے بارال میں تو فرس ڈے سے کہہ رہی ہوں کہ معاملہ گڑ بڑ ہے یہ کوئی سیدھا سادھا لیو سٹوری مجھے تو کم سے کم نہیں لگتی اب اگر کسی کو لگتی ہے تو ان کی ان کی اپنی مرضی ہے اور میں غلط بھی ہو سکتی ہو لیکن مجھے یہ سیدھی سادھی لاو سٹوری نہیں لگتی اس میں کافی زیادہ جو کہ کہنا چاہیے کہ گڑ بڑ ہے اور یقینا نا انڈین آثورٹیز کو اس کو پروپر انیسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا اگر کوئی چیز نکلتی ہے کہ پاکستان ایجنسیز کے بارے میں تو ضرور انفارم کریں پاکستان کی آثورٹیز کو اور اس کے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اس لیے ٹرسٹ کرنا تو نہیں بنتا اوکے فائن ٹھیک ہے اچھا آرزو ایک چیز اور ہے تھوڑا صاحب واپس روخ کرتے ہیں پاکستان کی طرف آہ سیما حیدر کی ایشو مجھ سے خیر ریلیٹڈ ایشو ہے کہ آہ وہاں پہ وہ گئی ایک میچور خاتون ہے آہ اپنا فیصلہ جو بھی اس نے کیا غلط اور صحیح کہنے والے میں خیال میں ناپ قانون آہ کی جسے کہتے ہیں کہ لائر ہیں نہ میں ہوں کہ کیا ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بہت بڑی بیعث ہے اور بڑا کمپلیکیٹڈ آہ ایک چیز ہے اس کی طرف نہیں جاتے لیکن یہاں پر پھر آہ لوگوں نے جس طریقے سے مطلب دمکیاں دینی شروع کر دیا لائنکہ وہ کچھے کے جو ڈاکو ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں خیبر پختنفاہ کے اس وقت تقریبا سینیٹر مشتاق صاحب آج بھی بتا رہے تھے کہ شاید پینتیس لوگوں کو کڈنیپ کیا اور وہ بچارے انتیار کے غریب لوگ جو محنت مزدوری کرتے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے کوئی ٹیلر ہے کوئی اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے کڈنیپ کی اور ان سے ایک ایک کروڑ روپے مانگ رہے یعنی پتہ نہیں ان کو شاید وہ صحیح لگتا ہے اور وہ پھر یہاں پہ وہ کہتی کہ سیما ایدر کو ہم چھوڑیں گے نہیں تو جاکرانی ٹرائپ کا پتہ نہیں نہ کٹوا دیا کیا کر دیا ان لوگوں کو دمکیا دیتی کیوں وجہ کیا ہے احمدی ہو گئے آہ یا پھر ہمارے ہندو جو کمیونٹی کے لوگ ہو گئے کیوں سوفٹ ٹارگٹ ہیں یا پھر کرسچن کسی بھی مطلب نون مسلم میں میں اس کہہ دوں تو زیادہ ایزی ہو جائے گا کیوں سوفٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں علاقہ ایک اسلامیک کنٹری ہے تو اسلامیک کنٹری میں تو زیادہ رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ ان کو پروٹکٹ کیا جائے ان کا زیادہ خیال رکھا جائے آہ بلکل لیکن ہم وہ اسلامیک کنٹری ہے نا جو مشتاک احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی عرب ملا اور اس نے کہا کہ بھئی کلمہ تو میں نے بھی پڑھا ہے لیکن تم لوگ تقدم بھی باولے ہو گئے ہو تو بلکل ہم وہ باولی قوم ہیں اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو آہ مائنورٹیز ہمارے ہاں ہیں یا جو نان مسلم ہمارے ہاں ہیں پاکستان میں ہمیں ہمیں ان کی زندگی کوئی میٹر کرتی نہیں ہے اگر کسی کو مار بھی دیا جائے کوئی اٹھ کے بات نہیں کرتا کوئی آہ آواز نہیں اٹھاتا یا آواز اٹھائے بھی تو اس کی آواز کو سنا نہیں جاتا جی تو اس لیے بھی یہ لوگ بڑھتے چلے گئے اور اب جو ہے وہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر کسی کا انڈیویجول ایکٹ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی اس قسم کی ویڈیوز بنا کے لگائی جاری ہے چاہے وہ ڈاکو لگا رہے ہو یا کوئی لگا رہے ہو جیدی واپس لائے نہیں تو ہم ہندو کمیونٹی کو تنگ کریں گے تو ہندو کمیونٹی کو تو آپ لوگوں نے پہلے بھی تنگ کر رکھا ہے پہلے کون سا وہ یہاں پر بڑے کوئی مزے کر رہے ہیں بچارے مجبوری میں رہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح کا ظلم ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو سبھی کو معلوم ہے ہم لوگوں نے بھی ہزاروں بار اپنے چینلز پہ بتایا ہے تو اب اس لیے اس لیے کہ یہ سیما ایدر چلی گئی ہے اس کے بعد اس قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے لگانا اور اس کے بعد کوئی ایکشن نہ ہونا سٹیٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے ابھی اس وقت آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں ایک ایشو چلا ہوا ہے مانیپور کا اور آج اس کے اوپر پرائے منسٹر موڈی جی نے جو ہے پریس کانفرنس بھی کیا لیکن میں جس وقت نازیہ الائی ہے ان کے ساتھ جب شو بنا رہی تھی جب تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا موڈی جی کچھ بات نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے اچھ پریس کانفرنس کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے اس کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر جو ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں اس اس انسیڈنٹ کی اس کو ہٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے سٹیٹ جاگ رہی ہے نا بھارت کی اس کو نظر آ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے تو پریس کانفرنس بھی ہو گئی اور ٹویٹر سے کہہ کے وہ ویڈیوز بھی اٹھائی جائیں گی لیکن باقی ایکشن تو آرزو نہیں ہے نا میں باقی ایکشن ٹویٹر سے تو آپ ہٹوا دیں گے نا ٹویٹر تو لازمی شدات ایک میں کچھ اور بات کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ٹویٹر سے ویڈیوز ہٹوا ہی جا رہی ہیں ساتھی پریس کانفرنس بھی ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں کئی لوگوں کو آریسٹ بھی کیا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں آپ لاک ایک خبر میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ایک خبر میں نے بھی تھوڑی در پہلے پڑھی ہے اور وہ یہ خبر پر آ رہی ہے کہ شاید اس کا جو مین آہ بندہ تھا جو اس کو پتہ نہیں اس موپ کو لیٹ کر رہا تھا یا وہ کہہ رہے کہ وہ آریسٹ ہو گیا ہے اب پتہ نہیں آگے اس کی کیونکہ ڈیٹیل نہیں آئی تو میں آپ کو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے انہوں نے وہ ویڈیو دے سرکلیٹ کر رہی تھی وہ بھی ہٹوائی ہے جو کہ صحیح نہیں تھی اور نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی لوگوں کو آریسٹ بھی کیا ہے اور کہا جا رہا ہے مزید لوگوں کو آریسٹ کیا جائے گا اور پرائیونیس موڈی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے چھوڑیں گے نہیں ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بھی غلط ہوئے وہاں بھی بہت لوگوں نے آباد اٹھائی ہے ایک طرح وہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کر دھنکیاں لگا رہے ہیں تریٹس پیج رہے ہیں کہ جی ہم آہ سیما ایدر کو مار دیں گے اور اگر واپس نہ کیا تو یہاں پہ ہندو کمیونیٹی کو ہم ٹارگٹ کریں گے ہم انہیں تنگ کریں گے اس کے جواب میں ایک مندر توڑا بھی گیا ڈیمولش کیا گیا اور ایک پہ روکٹ لانچر مارا گیا ہے آپ نے اپنے پرائی مینسٹر کی کوئی پریس کانفرنس دیکھی ہے اسے ریلیٹڈ وہ نہ ہو ان کے ساتھ کے کوئی اور مینسٹر ہو وہ بھی نہ ہو ان کے کوئی دکھومت یادو آپ فیڈل کی بات کیا رہے ہیں ان کے کوئی اور چمچے چیلے چانٹے جو ہوتے ہیں کسی کی کوئی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی آپ نے کہیں سے یہ نیوز سنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہو کہ جو تریٹس کر رہے ہیں اندور کمیونٹی کو یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ٹویٹر سے کہہ کے ہم اٹوائیں گے اور ہم ٹویٹر کو کہیں گے کہ اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ نہ ہو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا اور اسی طریقے سے ہم نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ بھی نہیں سنا جس میں گورنمنٹ پاکستان یا کسی بھی پروونس کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہو یا کوئی سنگل انڈویجوال یہ کہہ رہا ہو کہ جی ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں یا جی جو نقصان پہنچانے کو کہہ رہے ہیں یہ ڈیفرنس ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو جی بھارت کی تعریف کرتی رہتی ہیں اب میں آپ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو مائنورٹیز کے اگیسٹ ہی ہے نا یہ بھی مائنورٹی ان کے ابھی الیکشن ہے ہماری ابھی الیکشن ان کے گورنمنٹ کا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ریسپونس ہے اور ادھر ہماری گورنمنٹ کا دیکھ لیجئے کہ کیا ریسپونس ہے آپ کو فرق ساخت نظر آ جائے گا اور اس کے ساتھ یہ آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہماری جو اندو کمیٹی ہے وہ اسی طریقے سے پریشان ہوتی رہے گی ایسی تنگ ہوتے رہیں گے اور یہاں کوئی کچھ کرنے والا نہیں میں تو بلکل ہمیں چھوڑ جاتے ہوں بلکل اور یہ بات کافیت تک میں آپ سے گریسپیسلے کروں گا کہ میں بھی تین چار سالوں سے یہی چیز دیکھ رہا ہوں کور کرتے ہوگئے میں ویسے تو یہ ایشو پرانا ہے لیکن انپورچنیٹلی جب سے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی بہت بڑا بدلاو ہمیں نظر نہیں آتا اس حوالے سے کہ جو عرباب اختیار ہیں جو منسٹرز ہیں یا پھر اس پروینس کی حکومت ہے پتہ نہیں وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلکل ہی بے بس ہے ان لوگوں کے وہ کچھے کے ڈاکوں یا پھر وہاں پہ ان مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو اور آج کل ٹوٹر پہ ارزو ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ احمدی جو کمیورٹی ہے ان کی قبروں سے قدبے اٹھوائے جا رہے ہیں اب پتہ نہیں کہ یار کیا مطلب ان کی آتما کو شانتی اس چیز سے ملتی ہے کہ یار کبھی وہ کچھ دن پہلے وہ شیزان جوس کا وہ ڈراما شروع کیا ہوا تھا کہ یہ نہ پیئیں آہ علانکہ وہ ملتا نہیں علانکہ پینے میں اس جیسا جوس میں کہتا ہوں کہ نیسل اتنی بڑی کومنی ہے ان کا جوس بھی اتنا مزے کا نہیں جتنا کہ شیزان کا جوس ہوتا ہے کیا پتہ انہوں نے بڑی منٹین رکھی بے شک کومنی جس کی بھی ہمیں اس سے کنسر نہیں ہے تو کیا مطلب ہم کن چونچوں میں پڑھے ہوئے ہیں یعنی دنیا آگے بڑھ رہی ہے بے شک افغانستان جیسا ملک بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کوئی اپنی ترقی کریں ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں ہم پسے ہوئے ہیں ان چکروں میں یہ اس کے پیچھے ہے یہ اس کے پیچھے دوسرا تیسرے کے پیچھے اپنا کام نہیں کرنا دوسری کی چیزوں کو ہم نے کہا تمہیں ٹھیک کر کے چھوڑیں گے بالکل ایسا ہی لیکن یہی ملہ جو کہتے رہتے ہیں کہ شیزان جوس نہ پیجے کیا وہ انٹوں کے اوپر سفر کرتے ہیں جب انہیں کہیں جانا ہوتا ہے یا موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ بھی استعمال کر رہے ہیں جہازوں سے در ادھر ٹرائیول بھی سب کچھ کر رہے ہیں گھر میں لائٹ بھی ہے اور وہ کینڈلز کیوں نہیں جلاتے تو یہ سارے جو ہے نا یہ ساری بات یہ کہ باقی اسلامی کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں انہوں نے اپنے جو یہ ریلیجیا سو اسکولرز ہوتے ہیں ان کو اتنی ڈیل نہیں دے رکھی باقی اور بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ملہ ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ آپ بلو جے کی فضول بات نہیں کر سکتے آپ نماز کے بعد مسجد پر پڑھے لے کے مولوی رکھے ہیں آرزو انہوں نے چاہے چاہے وہ سعودی عربی کیوں نہ ہو وہاں پر نماز کے بعد مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے ملہوں کو ایک ان کی حدود میں رکھا گیا ہے کہ ادھر ادھر تک آپ کی limiters سے آگیا آپ نہیں آ سکتے پاکستان میں ان کو بالکل کھلا چھوڑا گیا زیول حق کے زمانے سے زیول حق کے زمانے سے یہ جو نقصان زیول حق نے جنرل زیول حق نے پاکستان کو پہنچا ہے شاید ہی کسی نے پہنچا ہے تو اس کے زمانے سے جو یہ سب ڈراما شروع ہے وہ آج اس حد تک آگئے کہ لوگوں کا یہاں پہ جینا اور یہ احمدیاز وہی ہیں بچارے جنہوں نے پاکستان بننے میں سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا اور ان کو پتہ نہیں ہوگا بھگت رہے ہم اور بنائی جی ٹو نیشن تیوری پتہ لگا لگیا ان کو ٹو نیشن تیوری کا کیا مطلب تھا صحیح بلکل صحیح آج ارجو تھوڑا سا آتے ہیں آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈان نیوز کا کہ جی بڑا انفلونس 2008 سے لے کے ابھی تک آئی ایم ایف کا پاکستان کے اوپر ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کسی نے کسی کا انفلونس ہمارے اوپر شکر رہے کے رہتا ہے سعودی ایرابیا یو اے ای کوئیت قطر چائنہ واشنگٹن یا کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر مطلب ہمارا اوپر کسی نے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اب یہ والی چیز کرنا اور اس کے لیے پاکستان نے ابھی ایک نیا جو کام شروع کیا ہے ٹی وی کی فیس آپ کے اور ہمارے بلو میں تو آتا ہے اب کہتے ہیں ریڈیو کا بل بھی ریڈیو کا وہ جسے کہتے ہیں ریڈیو ٹیکس ڈال رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ بھئی یہ چبیس کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ریڈیو پاکستان کی ٹرانسویشن سنتے ہیں اور پاکستان ٹیلیویجن کو دیکھتے ہیں جو یہ لوگ اپنی صرف اور صرف اپنی پرسنل پبلیسٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آتا ہے وہ یہ حکومت ہویا اس سے پچھلی والی ہو گھنٹو گھنٹو کی پریس کانفرنسز ان کی ڈی سی این جیز ان کی ساری ریسورسز صرف اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسز بلکل ایسا ہی ہے میرے تو کئی رشتدار ایسے ہیں کراچی میں جو کہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ریلیجیس بتاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے تو انہوں نے تو گھر میں ٹی وی ہی رکھا ہوا تو البتہ یہ کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پڑوس میں جا کے ٹی وی دیکھ کر آ جاتے لیکن ان کے گھر میں ٹی یہ نہیں تو اب ان سے بھی ٹی وی ٹیکس فیس لی جا رہی ہوگی اور اب ریڈیو میں نے تو اپنی لائف میں کبھی ریڈیو نہیں سنا اور اب جو ہے وہ سن لیا کر ریڈیو فیس بھی دی جائے گی بارال آئی ایم ایف نے یہ شرطیں لگائی ہیں تو اس کے بعد یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہے مگر بات ساری یہ کہ ظاہر ہے ہم پبلک کوئی نچوڑا جائے گا ہم پبلک سے ہی پیسہ نکالا جائے گا اور تب ہی یہ حکمران جو ہیں یہ عیاشیاں کر سکیں گے اور یہ بڑی بڑی گھڑیاں لے سکیں گے بڑے بڑے گھر لے سکیں گے اور وہ جیسے خان صاحب کے لیے کہا جاتا تھا نا کہ گھر کے باہر مطلب لون میں ان کے جو ہے وہ دو ہیلیکوپٹر کھڑے رہتے تھے تو وہی ساری عیاشیاں ان کو بھی چاہیے یہ لوگ کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ان کا عمران خان سے یہ یہ بھی وہی ساری عیاشیاں چاہتے ہیں جو عمران خان کر رہے تھے اور عمران خان بھی وہی سب کچھ چاہتے تھے جو جو ان کو ملا ہوئے اس لیے بھی ان کو نشاہ ہوتا ہے آہ یہ پروٹوکول کا اور یہ فری کے جو عیاشیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے عام پبلک ہمارے میری اور آپ کی جیسی جو ہے جو ٹیکس پے کرتی ہے ان کی شامت آتی ہے اچھا ارزو ایک تو مطلب یونٹ جو ہے وہ پچاس روپے کا پکا پچاس روپے کا اب انہوں نے کر دیا سات میں اس طرح کی ڈرامے بازی اچھا بی آر کے چیرمین کا آج سٹیٹمنٹ آ رہا تھا کہ جی ہم تو سولر پینلز کے اوپر سے بھی ٹیکس ہٹھوا رہے تھے لیکن ہمارے اوپر آئی ایم ایپ کا دباؤ آ گیا پھر کہتے ہیں کہ جن کے وہ ایک لاکھ ڈالر اگر مہینے میں ایئر میں بیچتے ہیں تو ان کے لیے کچھ فیسیلٹیز کرنی تھی جو ارسیس پاکستانی ہے پھر کہتے ہیں کہ جو دباؤ آ گیا تو ہم نے اس کو بھی ہٹھوا دی یعنی یار ایسا کر لو کہ یار اچھا نہیں ہوں گا کہ ایم ایپ کی کسی بندے کو یہاں پہ بٹا دے ایک دفعہ تو آئے بھی تھے نیک ہمارے پرائم منسٹر ان کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا جب ایرپورٹ پہ ہوتھ رہے تو ان کے لیے آئی ڈی کارڈ پیش کیا گیا کہ سراف کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ امریکہ سے آئے تھے تو اس طرح کیوں نہیں کر لیتے کہ بجائے اس کے کہ یہ روز روز کا یہ ڈراما چل رہا ہوتا ہے تو اکٹا ہی دے دو مطلب ان کے حوالے کا تو وہ جانے پھر مطلب یہاں کی عوام جانے نہیں تو ان کے حوالے کیسے کریں گے آدھے سے زیادہ تو چائنا کو بیش چکے نا چائنا کو کیا کیا دے دیا انہوں نے آپ جانتے ہیں اسی لئے بھارت بھی چلاتا رہتا ہے کہ گلگل بلتستان کے اوپر وہاں تک جو ہے وہ چائنا پہنچ رہا ہے اپنے سی پیک کو لے کر جو سی پیک جو ابھی تک کسی کو سی پیک سے کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے لیکن بہرحال کہانیاں چل رہی ہیں تو یہ کیسے دے سکتے ہیں انہوں نے پہلے ہی کافی کچھ جو ہے وہ چائنا کو دے دیا اس کے بعد یو اے ای کو ائرپورٹس دے رہے ہیں اب جو بچا کچھ ہے وہ امریکہ امریکہ وہ کیا انٹرسٹ ہے لینے میں کہ وہ لے لے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو باہر بلڈنگز ہیں وہ بیچنا شروع ہو گئے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں جو امریکی تھی وہ بھی انہوں نے سیل کر دی ہے تو اب یہ اسی طریقے سے جو لٹا پٹا پاکستان بچا ہے اس کو ٹھکانے لگا کر اور پھر یہ چلے جائیں گے سب کے سب چلیکن ان کے عیاشیاں پھر کیا کریں گے بتا نہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آہ بیچتے نہیں ہیں یہ بس اسی طریقے سے رکھنا شاید چاہتے ہیں میرا تو ابھی تک کا جو آہ توڑا بہت experience سے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے اور یہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتے مطلب کہ دونوں صورتوں میں نا بس یہ عوام جو ہے نا اسی طریقے سے روٹی کے پیچھے جو ہے نا دھوڑتی رہے اور بس اچھا ایک بڑی امپورٹن خبر ہے کہ ہم نمبر سوری نمبر ون کہہ رہا ہوں نمبر فور پوزیشن پہ موجود ہے پاسپورٹ کے حوالے سے اور ترڈ کنزیکٹیو یعنی ہم نے یہ ہیٹرک کر لی ہے اور سب سے پہلے تو میں جو نہیں کرتے ان کے لیے نہیں ہے یہ مبارک بات پہلی آپ سائٹ پہ ہو جائیں تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ساتھ میں ہمارے گورنمنٹ پچھلی اور اس حکومت کو بھی کہ ہم نمبر فور پوزیشن پہ موجود ہے اور ٹیم کنٹریز نے بڑی جسے کہتے ہیں آرزو سرطوڑ کوشش کی ہے جس میں سومالیا ہے سیریہ ہے اور افغانستان ہے لیکن ہم اپنی پوزیشن سے نہیں اٹے اور ہم نے مطلب یہ تہیہ کر رہا ہوا ہے کہ نمبر فور پوزیشن ہم نہیں چین نے دیں گے آپ کو کیا کہیں گے سومالے سے دیکھیں اب اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ جب ہم نے ایٹرک کر لی ہے اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا عمران خان آئے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں گرین پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا کروائی ہے لیکن خان صاحب بھی ایسی کانیاں سنا کے نکل گئے اب نواز شریف صاحب آنے والے ہیں سنائے کہ ان کی واپسی ہو رہی ہے الیکشن سے پہلے اور پھر وہ بھی کچھ کانیاں سنائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر جس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں یعنی جو پالیسی میکر ہیں یا جن کے ہاتھ میں پاور ہے تو ان کو ذرا تھی بھی پروائے کہ پاسپورٹ کی تھوڑی عزت ہو کیونکہ ان کے پاس سب کے پاس دو دو پاسپورٹ ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی کچھ ٹھیک ہو پائے گا ادھر سے بھی بائیوس ہو جانا چاہیے البتہ یہ ضرور ہے کہ فورٹ سے تھرڈ اور پھر سیکنڈ اور فرس تک جانے میں ہمیں مجھے لگ رہا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا نہیں خیر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی مزاق نہیں ہے یہ پوزیشن ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے اور ریٹین کر کے رکھی ہوئے لیکن سیونٹیز تک میں سنتا رہا ہوں کہ ہمارا پاسپورٹ تارک فتح صاحب تو خیر ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن ان سے بھی یہ بات میں نے سنی تھی کہ ہمارا پاسپورٹ بلکہ سیونٹی ایٹ جنرلزیا کے دور سے پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ یوکے تک ہمارا ویزا آن آرائیول ہمیں یوکے دیا کرتا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے ایسا پلٹا کہا کہ آج نمبر فور پوزیشن ہے ہماری ٹاپ فور میں ہم موجود ہیں آس سوری بوٹم فور میں ہم موجود ہیں لیکن وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ شروع میں کبھی صحیح رہا ہوگا بلکل اور لیکن اب تو ظاہر ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے اور ہم بد سے بہتر ہی ہوتے جا رہے ہیں اور بلکل آپ نے تارک فتح صاحب کی بات کی اور بڑا مس کرتی ہوں میں تارک صاحب کو اور ان کی باتوں کو اور جس طریقے سے وہ باتوں کو ایکسپلین کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی ان سے بہت چیزیں سیکھی ہیں اور ان کی لکھی بھی کتابیں جو میرے پاس بھی ہیں اور ان کے سائن کے بھی بکس ہیں تو وہ ہمیچہ ہمارے ساتھ رہیں گی لیکن پھر بھی یہ ہے کہ یہ ہم بہتر ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے نا سالوں سے ہم صرف جو ہے وہ گڑنے کی طرف جا رہے ہیں سملنے کی طرف نہیں جا رہے اس لیے کوئی امید نہیں رہ گئی ہے اچھا بس لاز میں صرف ایک خبر تھی علاقے ہمارے پروگرام کا ایسا وہ نہیں تھی لیکن کیونکہ ہمارے سے اس طرح ہے اسے ڈریکٹ ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو ہم ان کو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتے کہ آپ اس پہ سفر نہیں کر سکتے ویسے تو بہت سارے ملک کہتے یار آپ یہاں کا سفر نہیں کر سکتے لیکن ایم بی ایس محمد بن سلمان نے وہاں کی بکس سے ان کے حوالے سے جو ہیٹ ہیٹ تھی یا کوئی اس طرح کی چیزیں تھی اس کنٹینٹ کو آرڈر دیا ہے کہ یہ ختم کیا جائے کیسا دیکھ رہی اسٹ پاسیبل ان پاکستان کی کوئی کوئی حکومت یہ کہے کہ بھئی آپ ممبروں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے کہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے مدب اس طرح کی چیزیں یا پھر ہٹرٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں اگر سعودی عرب کر رہا ہے اور سعودی عرب کی طرف سے بلکل یہ کہا گیا ہے تو یقیناً اگر وہاں سے کوئی انسٹرکشنز آئیں پاکستان کو آرڈر آیا تو انہیں بھی کرنا پڑے گا یا اچھا لگے یا بڑا لگے اگر آپ میرے پرسنل پوچھیں تو بلکل میں تو کہتی ہوں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور اسرائیل ہو یا نون مسلم کے بارے میں بھی جو ہماری ٹیکس بکس میں وہ ہٹانا چاہیے اور اس سے یہ جو بچے ہیں ان کی ذہنوں کو خراب کرتے ہیں تو بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اور مجھے اگر لائف میں کبھی موقع لگے اور مجھے کوئی کہہ کہ جی صرف دو کنٹریز ہیں ورلڈ میں جہاں آپ جا سکتی ہیں اس لائف میں تو میں ایک انڈیا جاؤں گی اور دوسرا میں اسرائیل جاؤں گی دونوں میری فیورٹ ہیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی جلدی سنبھل جانا چاہیے کیونکہ نہ تو اسرائیل ہمارا دشمن ہے اور نہ بھارت اور یہ سارا ٹیکس بکس میں جو انہوں نے فضول چیزیں لکھ کے رکھی ہیں کہ ان کو بھی ہٹانی چاہیے مگر یہ ہٹائیں گے تب ہی جب سعودی عرب کی طرف سے کچھ کہا جائے گا چلیں ہم نے یہی دعا ہے کہ محمد بن سلمان ان کو کہے کہ اگلے دو عرب ڈالر آپ کو تب ملیں گے جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے میری تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کیونکہ پتہ نہیں میں آج ٹوٹر پہ بھی ان کو ڈونڈ رہا تھا مجھے ان کی آئیڈی نہیں مل رہی تھی اور پتہ نہیں ٹوٹر کون پڑھتا ہوگا ان کو خود پڑھتے بھی ہوگے کہ نہیں میں نے کہا میں ان کو لکھوں گا کہ بھائی یہ کنڈیشن لگانی ہے کہ دو عرب نہیں میں چار ہرار ڈالر آپ کو دوں گا لیکن یہ والی چیزیں آپ نے جو ہے نا اور میں کہ تو یو اے ای بھی کیونکہ یو اے ای کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں تو اگر یو اے ای بھی آرڈر کر دے تو پھر میرے خیال سے ہم مانیں گے ہم پھر نہ نہیں کر سکتے خیار ہے نیوے آرزو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اپنے شو جائن کیا انڈویورز تینکیو ورمچ فور واشنگ ڈی بیٹ پھر یو سبزہی کسی اور ڈی بیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے آپ تک کے لئے take care and bye